باپ کے سارے سواب کی مجلس ایک بہترین عزتہ ہے ایک بہترین مومن کی سارے سواب کی مجلس تو باپ کی کلام سے رضا سرسوی صاحب کی کلام ماں اور باپ دونوں پر کلام پڑھنے کا شرح پاسے رہو سب سپرلے تو بس اُن کی کلام سے ایک مدلہ اور چندر شاہ پیش کے لئے اُن سب میں جائے پڑھتا بہت سارے باپ پڑھنے کی مجلس اللہ وما سواب اعلا اللہ 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 باپ کیا ہے کہ دن دھلے جبل کر کے مذکوری رہا تھا دیکھ کر ہستے ہوئے بچوں کو صدر پاتا اور دیکھ کر ہستے ہوئے بچوں کو سکر پاتا اور کیا پہلو ہے کیا پہلو ہے کتنے بات کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ گھر سے پہلے بار جب اس کھول رہ جاتا اور جب نمائیہ کامیہ میں چونے بیٹے کے فتم نظر دلواتی ہے ماں سجدے میں گر جاتا نبا نظر دلواتی ہے ماں سجدے میں گر جاتا نبا جب کے ماں باپ دلواتی ہے وہ بھی یاد کیجئے گا اپنے ماں باپ کو یاد کیجئے گا کہ سامنے سامنے آکھوں کے جس میں دیکھے مر جاتا نبا تو لمہ دمہ زندگی پر اس کو یاد آتا نبا اور ہمارے زندگی ہمارے فرمانوں پر کہ رو کی زندگی نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا رو کی زندگی نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا اور جب شبِ شامِ غریبہ میں نظر آتا ہے باب اور قید خانے میں ہوا تو حرام بچی مر گئی خواب میں ایک شب سکینہ کو نظر آتا ہے باب اور آدمی شام کی زندگی سے صدا رہی ہے کیا کیا صدا رہی ہے کیا کہتی ماں سوماں اور کس کو کہتے یتی میں یہ سنا تھا میں نے آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا کہا گھر شام کے زندگی میں اندھیر بابا اور اپ کے بعد یہ تیمی کی سزا پائی ہے اتنی تنہاں کے سایاں میں نہ پرچھائی ہے ہر راتر ہوروں کے گزارتی ہے تو دنوار کم میں قید خانے میں یوں ہی سام کرنا ہے بابا اور زخم لاکھوں ہیں کلیجے میں دکھاؤں کیسے اور مجھ پہ جو بیٹ رہی ہے وہ پتاؤں کیسے اور کیا سے لگتی ہے تو پینے بھی ہوا سوپنے اور شمر کے دورے سکینہ کی نزا ہے بابا کھا گھر شام کے زندگی میں اندھیر بابا مجھ پہ جو بیٹ رہی ہے مجھ پہ جو بیٹ رہی ہے موسیقی